اگر آپ کو کھانا مجھے مانگوانا ہوئے ایک دفعہ میرا کھانا مانگوانا کے دیکھیں آپ آپ مجھے دو پندرہ میٹ پہلے فون کر دیں میں آپ کو کتنا کھانا ہوگا میں پیارسل کر کے رکھ دوں گا آپ کا ایک دو آجمائیں میرا کھانا کھائیں انشاءاللہ آپ کو مائسی نہیں ہوگی اسلام علیکم میٹا میں انیس سو نواسی سے یہاں پہ لگا رہا ہوں یہ صدیق اکبر مسجد کے ساتھ جب سے میں ادھر ہی لگاتا تھا اب یہ ادھر سے پھر میں یہ سامنے آگیا دس پندرہ سال میں نے وہاں لگایا اب یہ آٹھ دس سال یہاں ہوئے تقریباً میرے کو چونتیس سال ہو گئے یہاں دریب آدمی ہوں اکیلا ہوں کوئی بچے نہیں ہیں چار پانچ بیٹی ہیں انہیں سے یہ کاروبار میں کھانا کوئی کمانے والا نہیں ہے اپنے بل بوتے میں اپنے کام کر رہا ہوں اس سے کہ میں تھوڑا دل کا مریض بھی ہو گیا میرے دو وال بھی میرے ڈلے میں پھر بھی میں یہ مجدوری کرتا ہوں صبح سے لے کے شام تک یہ ایک میری بیوی یہ چار میری بچی ہیں جن کے ساتھ میں مل گئے اپنا کام ہم کرتا ہوں پھر جانا کے بیٹھتا ہوں جی جی خود بناتا ہوں شام تک یہ بیٹھتا ہوں اس کے بعد پھر یہ انتظام کرتا ہوں صبح پھر اپنا کام کرتا ہوں یہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے عرصہ ہو گیا 35-36 سال اس کو اس کام کو یہ صبح بارہ بجے سے میں لگاتا ہوں شام کو پانچ بجے تک پر کھانا میرا ایسا ہے جو مہنیوں میں آج بناتا ہوں وہ کل نہیں بناتا ہوں مطلب ہے پانچ سات سالن بناتا ہوں میں جیسے آج میں نے بنایا پالک گوش ہے کیمہ لوبیا ہے کیا نام دال پالک ہے مغز ہے انڈا گھوٹالا ہے چنے ہیں انڈا چنہ ہے تو روزانہ میں مہنیوں یہ پانچ سات سالن روز بدلی کرتا ہوں ایک سالن مطلب ہے روز نہیں پکاتا ہوں مطلب آج جو مینیوں ہیں کل نہیں ہوگا وہ کھانا میرا ساف سترہ ہوتا ہے اچھا مٹری آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو یاد کریں گے بھی یہ پر یہ ہے کہ تھوڑا میرا سسٹم ایسا ہے کہ یہ غریب آنا کام کر رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں یہ ڈھابا بنایا ہے پر ایک دفعہ جو کھانا کھالے گا تو انشاءاللہ وہ یاد کرے گا یہ تقریباً ہے پچاس ساٹھ آدمیوں کو میں بنا کر لاتا ہوں جس میں میرا گزارہ ہو جاتا ہے کیونکہ آگے کو چلتا نہیں ہے جتنا چلتا ہے تو اتنا میں بنا کر لاتا ہوں جتنا بگ جائے روز مطلب ہے باسی کھانا میں چلاتا نہیں روز آنا تازہ بناتا ہوں آج میں نہیں ہو کچھ اور ہے تو کل کچھ اور ہے در اتنا لاتا ہوں جتنا بگ جائے اگر آپ کو کھانا مجھے مانگوانا ہوئے ایک دفعہ میرا کھانا مانگوا کے دیکھیں آپ آپ مجھے دو پندرہ میٹ پہلے فون کر دیں میں آپ کو کتنا کھانا ہوگا میں پیارسل کر کے رکھ لوں گا آپ کا ایک دفعہ اجمائیں میرا کھانا کھائیں انشاءاللہ آپ کو مائسی نہیں ہوگی اب ایک دفعہ مانگواوں کے دن انشاءاللہ مانگواتے ہی رہیں گے انشاءاللہ میں انہی کے وجہ سے جی رہا ہوں میں یہ کام ہے مانگی ہے کہ یا اللہ ان بچیوں کا شادی میں کر دوں اس کے بعد پھر مجھے اٹھا لے بس کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ جب تک مجھے زندہ رکھے جب تک میں ان کے فرض سے ادا نہ ہو جاؤں یہی حوصلہ ہے مجھے جو میں مجھے لے کے چل رہا ہے نہیں تو میرے کٹنے میں تکلیف ہے میں دنڈے سے چلتا ہوں دیکھیں یہ میں نے رکھی بھی حقی نہیں جاتا یہ حقی میرے پاس ہے یہ بھی ایک بندہ یہ اللہ روزی دے رہا ہے حقالال کی بس یہ چل رہا ہے کام اپنا اکیشن یہ کہ یہ قریشی ہوتے لے سے آگیا پائیں گے کیٹی ہے فلیٹ جب ختم ہو جائے گا اسی کونے پہ میں نے ٹھیلہ لگایا دھابا سمجھ لیں ٹھیلہ سمجھ لیں یا ایک بس یہ کسی سے پوچھیں گے پلوان کا ٹھیلہ کون سے وہ بتا دے گا کھانے والے کا چار گھنٹے تو میں ہوتا ہوں یہاں پہ کیونکہ عرصہ مجھے اتنا ہوگی ہر آدمی مجھے جانتا ہے ناغن پر کوئی ایسا نہیں ہے کسی پولیس والے سے پوچھ لیں موبیل والے بھی جانتے ہیں یہ فروڈ والے بھی جانتے ہیں کہ پوچھے گا نہیں ہر کھانے والا پلوان کدھر لگا رہا تو بتا دیں گے آپ کو کہ کونے پر لگا رہا ہے عرصہ ہو گیا مجھے پینتیس سال میں ناغن چورنگی صدیق اکبر مجھے پلوان کے نام سے جانتے ہیں آپ کسی پوچھیں گے پلوان کا ٹھیلہ کدھر لگا تو آپ کو بتا دیں گے فلان جگہ لگا اور نمبر میرا آپ کے پاس ہے نمبر ہے 0312 2366860